اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ باک آپ لوگوں کو اسی طرح سے خوش رکھے آباد رکھے حضرت شیخ صادی کا قول ہے کہ میری روزی میرا مقدر ہے مجھے مل کر ہی رہے گی نہ اسے کوئی گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے دوستان مہترم یہ جو فوٹو لگا ہے یہ ایک مسجد کے امام صاحب کا فوٹو ہے امام صاحب یہ ایک مسجد میں امامت کیا کرتے تھے ان کو آٹھ یا چھ ہزار یا تقریباً دس ہزار روپے ملا کرتے تھے ان کا خود کا کہنا ہے کہ ان آٹھ دس ہزار روپے میں میری خرچ پورے نہیں ہو پا رہے تھے اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ امامت زلالت کا کام ہے امامت میں بے عزتی لوگ کرتے ہیں اس میں مجھے زلالت ملتی ہے لوگ میری عزت نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کو بتانا شاہتا ہوں ان کو یہ پیسے کم لگے اور امامت کی عزت ان کو راس نہیں آئی انہوں نے امامت چھوڑ دی جی ہاں تو میں آپ کو بتانا شاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بستی میں یا محلے میں کہ وہ لوگ تنز باری بات کہہ دیتے ہیں کہ امام صاحب کو برا لگ جاتا ہے دو چار لوگ ایسی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ امام کی عزت ہی کرتے ہیں اور دوسری بات پیسے کی رہی تو یہ بات صحیح ہے کہ پیسے امامت میں کم ہوتے ہیں لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جو امامت میں پیسے ہوتے ہیں وہ اتنے پاور فل ہوتے ہیں اتنی برکت والے ہوتے ہیں کہ جو انسان بیس پچیس ہزار میں اپنے اخراجات پورے کر رہا ہے وہی اخراجات بلکہ اس سے بھی بہتر زندگی امام دس ہزار میں کارتا ہے جی ہاں دس ہزار میں امام خوشحال رہتا ہے لیکن ان جناب کا کہنا ہے کہ میرے بچے نہیں پل پا رہے تھی مجھے اتنی رقم نہیں مل پا رہی تھی میں نے امامت چھوڑ دی اب جناب امامت چھوڑنے کے بعد کیا کر رہے ہیں ذرا دیکھیں ویڈیو نہیں یہ کیا کتم ہے خدا کی مخلوق نہیں ہے یہ بھی خدا کی مخلوق ہے یہ بھی انسان ہیں اس طرح кولی نظر کیوں دیکھا جاتا ہے یہ 123 سے نہیں ہے بس شمار نکاح پڑھائے ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے ان کے بھی کوئی عزت ہے ان کا بھی وقار ہے ان کوی دنی بھی پڑھائے ہیں بس شمار جنازے پڑھائے ہیں دوائیں قلوت ناؤذر منشکر کا ولانقفر کا منخلا ونترخ مئیفر اللہ یاک نعبدوالک نسمی و نس admired و نریک نسا و نقفد و نرجو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو اللہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو میری مخلوق سے دوستی کرو ختیم شاہ آپ سے ہماری دوستی ہے آپ کا کوئی بھیل ہے میں فری آپ کے بغالت کرتا ہوں اور بتائیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کام کے ساتھ ساتھ کوئی ڈانسٹر واقعہ بھی آتا کیا وہ بھی آتا ہے لڈی ہو جیدوڑی لڈی ہو نہیں نہیں والا نا الحمدللہ وہ بھی آتا ہے نہیں نہیں تھوڑا سا ایک فرمشن کا پچاس زال میں لیتی ہوں مجھے یہ بتائیں آپ میرے بات ہونے امام مزد رہے ہیں ادھر زیادہ پیسہ کمائی آئی ہے ادھر فنکشن کر کے زیادہ پیسہ کمائی آئی ہے اس میں تو صرف زلت ہے جو علماء کرام ہیں وہ ظلیل ہو رہے ہیں عوام الناس ان کے کوئی عزت عبرو نہیں ہے ترخواہ پندرہ سے ستنہ ہزار عوام ہماری دیتی ہیں اس لیے آپ نے سوچا کہ یہ کام کی ہے اور کوئی ان کی عزت نہیں ہے ان کا کوئی بقار نہیں ہے تھوڑا سا دانس کر کے دکھتے ہیں ان کو لوگ جو ہے وہ ان کے بعد نظری سے دیکھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کمی کمی ہے حالانکہ گیارہ ساں جس نے کتابیں پڑھی ہیں جس نے قرآن حفظ کی ہے اس کے کوئی بقار نہیں ہے میں حافظ قرآن ہوں میں لوگوں کے روئیوں سے تنگ آیا کہ اتنا علم پڑھا میرے سٹریٹس کا کوئی مقرر نہیں ہوگا آپ جہاں سے مزیع آپ لے ہیں میرے ساتھ مقابل کروانے آپ ٹھیک ہے تو اب یہ کیا بن گئے آپ نے دیکھی لیا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اب ان کا جہولیہ ہے نہ لیڈیز میں ہے نہ جائنٹس میں نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی حرکت دیکھ سکتے ہیں امامت میں ان کو عزت نہیں مل رہی تھی اب بہت عزت مل رہی ہے اس کا کہنا کہ میں موٹی موٹی رقم پچاس ہزار کی رقم اکھٹی کرتا ہوں پچاس ہزار کی رقم بھلے یہ اکھٹی کر لے لیکن جو مقام جو مرتبہ جو عزت امام کی دس ہزار میں ہوتی ہے وہ یہ پچاس ہزار کیا یہ پچاس لاکھ بھی کر لے اس کی عزت نہیں ہوگی جی ہاں یہ کیا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے کہ نہ یہ مرد ہی رہا نہ ہی عورت رہا یہ اللہ کا عذاب ہے اس پر اس نے امامت چھوڑی امامت کا اس نے مزاق اُڑایا اور کہا کہ امام کی لوگ عزت نہیں کرتے ہیں ہاں میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں ایک دو پرسنٹ لوگ ایسے ہوتی ہیں جو امام صاحب سے تیز آواز میں بات کرتے ہیں لیکن وہ بے عزتی کی نظر سے نہیں کرتے ہیں ہاں ان کا انداز ہوتا ہے لیکن یہاں جس محفل میں یہ بندہ جاتا ہوگا اس طرح سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بجاتا ہوگا تو 99% اس کو لوگ دھتکاریں دیتے ہوگی اس کی کیا عزت ہے یہ نہ یہاں کا رہا نہ حشر کا رہا اور امام یہاں کا بھی ہے یہاں بھی عزت ہے اس کی اور حشر میں بھی وہ عزت والا ہوگا تو یہ ایسے ایسے لوگ ہیں ایسے خبیص لوگ ہیں ایسی گندی سوچ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مذہب اسلام کو بدنام کرتے ہیں جی ہاں اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اپنی مسجد کے اماموں کی تنخواہ بڑھائیں تاکہ کوئی بھی امام کسی بھی طرح کی گھنونی غلطی نہ کرے ٹھیک ہے چلتا ہوں اسلام زندہ بات ہندوستان پہ اندہ بات اللہ حافظ